السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قالت ترمح ابن حکیم الطائی ترمح ابن حکیم طائی کہتا ہے حماسہ کا شاعر ہے یہ حماسہ کا یہ شعر ہے ایک قصیدہ ہے لَقَدْ زَادَنِي حُبًّا لِنَفْسِيَا أَنَّنِي بَغِیضٌ إِلَى كُلِّ مْرِئٍ غَيْرِ طَائِلِي کہتا ہے لَقَدْ زَادَنِي حُبًّا لِنَفْسِيَا مجھے میری ذات سے محبت کرنے میں بڑھا دیا ہے اس بات نے کہ میں اَنَّنِي بَغِیضٌ کہ میں ناپسندیدہ ہوں ہر اس شخص کے نزدیک غیرِ طائلی جو لا خیرہ ہے بے فائدہ ہے بے وقعت ہے شیئن غیرِ طائل کہتے ہیں حقیر چیز کو جس میں کوئی خیر نہ ہو تو حقیر آدمی نکمہ اور لا خیرہ شخص رجل غیر طائلی تو میں اس کے نزدیک مبغوظ ہوں کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کوئی خوبی نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ صاحبِ کمال سے جلے گا اس سے نفرت کرے گا تو میں اس سے اپنی قیمت کو پہچان گیا کہ نکم میں اور دنی اور برے اور رزیل اور گھٹیا لوگ مجھے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں صاحبِ کمال ہوں تو اس چیز نے مجھے میری ذات سے محبت میں بڑھا دیا ہے میں اپنی قیمت کو پہچاننے لگا ہوں زادنی کا فائل ہے اننی مجھے بڑھا دیا اس بات نے اور حبا تمیز ہے کس چیز کے اعتبار سے بڑھا دیا ہے اپنی ذات سے محبت کرنے کے اعتبار سے اب آپ اس سے تعبیر بنا سکتے ہیں زادنی ایمانا ویقینا وحبا لید دین اننی رأیتو اہل الدین مطمئنین فرحین مسرورین فی الدنیا وَسَيَفُوزُونَ وَيَنْجَحُونَ انشاءاللہ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّنِي شَقِيٌّ بِاللِّئَامِ وَلَا تَرَى انننی ہی پر عطف ہے وَأَنِّي شَقِيٌّ بِاللِّئَامِ وَلَا تَرَى شَقِيٌّ بِهِمْ إِلَّا كَرِيمَ الشَّمَائِلِ اور اس چیز نے مجھے اپنی ذات سے محبت میں بڑھا دیا ہے کہ میں وَأَنِّي شَقِيٌّ بِاللِّئَامِ کہ میں کم خیر والا اور کم نصیب والا سمجھا جاتا ہوں بِاللِّئَام کمینوں کے نزدیک یا مجھے شقاوت اور تعب اور برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے ذریعے سے بِاللِّئام کمینوں کے ذریعے سے میں ستایا جاتا ہوں مجھے پریشان کیا جاتا ہے شقیون یہی شقاوت ہے تو نکموں کے نزدیک میں شقی ہوں یا نکموں کے ذریعے میں ستایا ہوا ہوں اور آپ نہیں دیکھیں گے کسی بھی ایسے شخص کو جس کو لئیم لوگ برا سمجھتے ہوں یا ستاتے ہوں مگر وہی اللہ کریم الشمائل جو کہ اپنی خوبیوں میں اور اپنی صفات میں بہت ہی افضل اور اچھا اور عمدہ ہو اسی کو لئیم لوگ شقی سمجھتے ہیں جب کمینہ مجھے دیکھتا ہے تو میرے اور اس کے درمیان نظر کو وہ منقطع کر لیتا ہے نظر مجھ سے پھیر لیتا ہے مطلب یعنی مجھے دیکھ نہیں سکتا اپنی نظر کا سلسلہ متصل نہیں کر سکتا میری جانے میرے اور اس کے درمیان نظر کو منقطع کر لیتا ہے یعنی دیکھتے ہی وہ نگاہ پھیر لیتا ہے مجھ سے فعل عارف المتجاہل اس شخص کی طرح سے جو تجاہل عارفانہ برت رہا ہو یعنی پہچان رہا ہو لیکن پہچاننے کے باوجود انجانہ بن جاتا ہو کہ ہم نہیں پہچانتے ہیں تمہیں اسی طریقے سے وہ کرتا ہے کیونکہ جب مجھے دیکھتا ہے تو اس کی حسد کی آگ بڑھ جاتی ہے کہ یہ پھر مل گیا اور اس کے اندر خوبی ہیں اور ایک عمل آتے ہیں اور میرے اندر نہیں ہے یہ مجھ سے بڑا ہوا ہے تو بس وہ نظر پھیر لیتا ہے پھر ملعت علیہ الارض حتی کہ انہا من الضیقی فی عینیہ کفت حابیلی میں نے زمین کو اس کے لیے تنگ کر دیا ہے زمین بھر دی ہے اس کے اوپر مطلب کہیں اس کو گنجائش نہیں معلوم ہوتی زمین تنگ کر دی ہے میں نے اس پر اور ایسا لگتا ہے کہ انہا کے زمین اتنی تنگ ہو گئی ہے من الضیق اتنی تنگی کی وجہ سے فی عینیہ اس کی نظر میں وہ کفت و حابیلی شکاری کا جال بن گئی ہے حابل شکاری کو کہتے ہیں کفت جال کو کہتے ہیں یا جس گڑھے میں جال بچھایا جاتا ہے اس گڑھے کو تو اتنی تنگ ہو گئی ہے جیسے شکاری کا گڑھا یا شکاری کا جال زمین یعنی اس کے لئے جال بن گئی ہے پندہ بن گئی ہے اس کو سکون اتمنان نہیں مل رہا ہے کیوں حسد کی آگ جس کے اندر اس کو سکون نہیں ملتا ہے اہل کمال کو دیکھ کر آپ جلیں گے آپ سکون نہیں پائیں گے ظاہر ہے آپ کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو اہل خیر سے جلتے ہیں اور اہل خیر تو آپ کی وجہ سے خیر نہیں چھوڑ دیں گے یا وہ ترقی کرنا نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے وہ بڑھتے رہیں گے آپ کی جلن بڑھتی رہے گی زمین آپ کے اوپر تنگ ہو جائے گی اس لئے حسد سے پرہز کرنا چاہیے اور اپنی خوبی اور کمال ہے تو جلیں گے لوگ اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے ملأتو علئیہ الارضا میں نے اس پر زمین کو تنگ کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ زمین تنگی کی وجہ سے اس کی نظروں میں شکاری کا پھندہ اور جال بن گئی ہے کیا جو شخص بھی الفہ اپنے باپ کو پائے گا مقصرا کوتہ ہی کرنے والا ناقص الفہ منہ وجدہ الفہ یلفی الفہ ان وجدہ جو شخص بھی اپنے باپ کو کو کوتہ پائے گا کم قیمت والا پائے گا ناقص پائے گا تو کیا وہ معادن دشمن ہوگا مخالف ہوگا عادا یعادی معادا تنباب مفعلا عدوون سے بنا ہے دشمنی کرنے والا ہوگا لِأَهْلِ الْمَكْرُمَاتِ الْأَوَائِلِي اہلِ فَضَائِل سے الْأَوَائِلِ سابقین الى الخیرات سے جو خیر کی طرف متقدم رہنے والے ہیں اور اول آنے والے لوگ ہیں اور مکارم اور کریم عادتوں والے ہیں وہ ان سے دشمنی کرے گا اس کا باپ نکمہ تو وہ نکمہ تو جو خاندانی طور پر نکمہ اور کوتہ ہو تو کیا بات ایسی ہے کہ وہ شخص اہلِ فَضَائِل کا مخالف ہوتا ہے اور یہاں استفہام تقریر کے لیے یعنی بات ایسی ہی ہے وہ پونچ رہے ہیں چنہانے کے لیے اِذَا ذُكِرَتْ مَسْعَاتُ وَالِدِهِ اُضْطَنَا وَلَا يَضْطَنِي مِن شَطْمِ اَهْلِ الْفَضَائِلِي مسعاد کے تھے کارنامے کو جب اس کے والد کا کارنامہ بیان کیا جاتا ہے اِذْطَنَا تو وہ پھیکا پڑ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے یہ اِذْطَنَا بَابِ افتعال سے ضَنَا ضَنِيَ يَضْنَا ضَنًا اس کو کہتے کمزوری کو لاغرپن کو اور اِذْطَنَا بَابِ افتعال میں کمزور ہو جاتا ہے بلکل پزمردہ ہو جاتا ہے اِذَا زُكِرَتْ مَسْعَاتُ وَالِدِهِ اِذْطَنَا جب اس کے والد کا کارنامہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے اور کارنامہ یہاں استہزان کا تنزن یعنی برا کام اس کے والد کے کارناموں یعنی اس کے کرتوتوں کو ذکر کیا جاتا ہے تو ظاہر خاندان کے برائیاں ذکر کی جائیں گی تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے لیکن وَلَا يَذْطَنِي اس کے باوجود وہ کمزور نہیں پڑتا ہے اہلِ فضائل کو گالی دینے سے اے تمہارا خاندان تو کتنا گھٹی آئے اور تم کو کتنی شرم آتی ہے اور اہلِ فضائل کو پھر برا کہتے ہو اس کے باوجود اس سے نہیں شرم آتے اس سے کمزور نہیں پڑتے وَمَا مُنِعَتْ دَارٌ وَلَا عَزَّ أَهْلُهَا مِنَ النَّاسِ إِلَّا بِالْقَلَى بِالْقَنَى وَالْقَنَابِلِ قَنَا قَنَا تُن کی جمع نیزہ اور قُمْبُلَةٌ تُن کی جمع قَنَابِل گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں مَا مُنِعَتْ دَارٌ کوئی دیار کوئی ملک محفوظ نہیں رہ سکتی وَلَا عَزَّ أَهْلُهَا اور کسی دیار کے رہنے والے عزت نہیں پاسکتے مِن النَّاسِ لوگ مگر نیزوں کے ذریعے اور گھوڑوں کی فوج کے ذریعے مطلب جب طاقت ہوگی قوت ہوگی اور جرات اور حمت ہوگی اور مار دھار کرنے والے ہوں گے اور اہلِ حرب و ضرب ہوں گے تب ہی عزت ملے گی نہیں تو دوسرے لوگ نقمہ تر بنا لیں گے اچھا شعر ہے آدمی کو اپنی قیمت بنانا چاہیے اور اپنی قیمت پہچاننا چاہیے اور حسد سے باز رہنا چاہیے و آخید دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلو اللہ وبرکاتہ